دوستو عید العزا کے دن جس طرح قریب آتے جا رہے ہیں اسی طرح مویشی منڈیوں میں بھی قربانی کے جانوروں کا رش بڑھتا جا رہا ہے اور ان جانوروں کی خریداری کے لیے بھی لوگ روزانہ مویشی منڈیوں کا روح کرتے ہیں اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ سب سے خوبصورت اور صحت من جانور کو خریدے اور اس کی قربانی کرے اور آج کی ویڈیو میں بھی میں آپ لوگوں کو منڈیوں میں مجود سب سے خوبصورت اور صحت من جانور دکھاؤں گا جن کی خوبصورتی دیکھ سر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے دوستو اس بیل کو دیکھیں جو فبی کیٹل فارم میں مجود ہے اور اس بیل کی نسل کو لال نکرا کہا جاتا ہے اور اس بیل کے مالی کے مطابق اس نسل کو لال نکرا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ناک اور آنکھوں کے گرد جلد لال اور بھورے رنگ کی ہوتی ہے یعنی براؤن کلر کی اور اس بیل کی یونیک بات یہ ہے کہ اس بیل کی نسل کے سو بیل پیدا ہوں تو اس میں سے صرف تین سے چار بیل ہی لال نکرے پیدا ہوتے ہیں اور آپ اس کی جسامت کا اندازہ اس کے بھاگنے کے انداز سے لگا لیں اور اس کا قدر اس کے سامنے کھڑے ہوئے بندے سے بھی اونچا ہے اگر آپ اس کی عمر کی بات کریں تو یہ بیل تین سال کا ہے اور اس کے مالک نے بتایا کہ اس کا وزن تقریباً تیس سے پینتیس من کے قریب ہے اگر اس بیل کی صحت کا راز جانے تو اس کے مالک نے بتایا کہ یہ اس سے گندم کا دلیا پھل، دہی، مکھن اور دودھ اور دیگر چیزیں کلائی پلائی جاتی ہیں اور اسی وجہ سے اس بیل کو لگے ہاتھوں کو پانے کے لیے خرید بھی لیا دوستو ہم انسانوں کی طرح جانوروں میں بھی بڑے اور چھوٹے قط پائے جاتے ہیں اور بڑے قط والے جانور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں اور اسی طرح پاکستان کے فبی کیٹل فارم میں بھی منڈی کا سب سے اونچا بیل نظر آیا اور اس بیل کو اونچے قط کی وجہ سے منڈی کا سردار اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے اگر اس بیل کی نسل کی بات کریں تو یہ بیل سبی نسل ہے یہ بیل روزانہ، چوکر، ونڈا، دیسی گھی، سرسوں کا تیل اور چنے کھاتا ہے یہ روزانہ بیس کلو ونڈا کھا جاتا ہے اگر اس کے وزن کی بات کریں تو اس کے مالک نے بتایا کہ یہ بیل تقریباً چالیس سے بتالیس من تک کا ہوگا اور اس بیل کی ہائٹ بھی آٹھ فٹ تک ہے ان ساری خوبیوں کے ساتھ اس کے مالک نے اس بیل کی ڈیمانڈ پچپن لاکھ رہ دی اور یہ بیل ویسے بھی بہت خوبصورت ہے دوستو اگر خوبصورت اور وزنی جانوروں کی بات کریں تو ہم بابا محمد سلیم کو کیسے بھول سکتے ہیں اور بابا محمد سلیم پورے پاکستان میں سب سے بڑے وزنی اور خوبصورت جانور پالنے میں مشہور ہیں اور انہوں نے اس بار پاکستان میں سب سے بڑا اور وزنی بیل دکھا کر سب کو حیران کر دیا اور انہوں نے اس کا نام جون کینگ آف ایشیا رکھا ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ پورے پاکستان میں سب سے بڑا اور وزنی بیل ہے اور اس کا وزن بابا محمد سلیم کے مطابق تقریباً 65 سے 70 مند کے قریب ہے اب اس بیل کی ہوراک کی بات کریں تو بابا سلیم اسے کالے چنے دیسی گھی دور اور اس کے علاوہ عام جانوروں کا چارہ دیتے ہیں اور بابا سلیم نے پورے پاکستان کو چیلنج کیا کہ پورے پاکستان میں سے کوئی مجھے اس کے برابر بیل لا کر دکھائے تو بابا سلیم اسے دو گاڑیاں انہام میں دیں گے تو دوستوں اس بیل کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے دوستوں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ قربانی پر وزنی بیل کی قربانی کرے تاکہ اس کا زیادہ تر گوش گریبوں میں تقسیم کیا جا سکے لیکن انٹرنیٹ پر ایک بیل کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی جو کہ بنگلہ دیش کی ہے یہ بیل پاکستان سے امپورٹ کیا گیا ہے اور دیکھنے میں یہ بیل بہت خوبصورت اور بھاری بھرکم لگ رہا ہے اور اس کا وزن بھی تقریباً 30 سے 35 من تک ہے اور اس بیل کی خوبصورتی کو مزید بڑھانے کے لیے اسے ہار بھی پہنائے گئے ہیں دوستوں آپ لوگوں نے بھومیشی منڈیوں میں کئی نایاب قسم کے جانور تو دیکھے ہوں گے لیکن کامران سمان کیٹل فارم پر اس نایاب نسل کے بیل کو دیکھیں جس کا کوہان ایک طرف جھکا ہوا ہے اور اس کی نسل چولستانی نکرا ہے اور یہ بیل پورے پاکستان میں مچھور ہے اور اس کے کوہان کو ڈبل سلامی کہتے ہیں اور اس بیل کا وزن تقریباً 28 من ہے اور اس کے ساتھ دوسرے بیل کو بھی دیکھیں جس کا نام سورج مکی ہے اور اس بیل کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی آنکھیں اور ناکھ بلکل سفید ہیں اور اگر اس کے وزن کی بات کی جائے تو اس کا وزن تقریباً 20 سے 22 من کے برابر ہے اور اس جانور کی نسل بہت ہی خوبصورت ہے اور اس طرح کا بیل آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا دوستو یہ بیل برجان کیٹل فارم میں موجود ہے اور اس کی کالی رنگت اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی ہے اور اس کے کالے رنگ کی وجہ سے اس کا نام بھی کالا رکھ دیا گیا ہے اس کی خوراک کے بارے میں اس کے مالک نے بتایا کہ یہ بیل صرف سادہ ونڈے پہ پلتے ہیں اور اس کے علاوہ انہیں کوئی اور خوراک نہیں دی جاتی اور ان کا ماننا ہے کہ اس کا وزن تقریباً 40 سے 45 من کے قریب ہے اور برجان کیٹل فارم میں اس طرح کی بلیک جوڑی کسی کے پاس نہیں اور اس جوڑی کی ڈیمانڈ 90 لاکھ رپے کی جا رہی ہے جو عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے دوستو سرہ اس بیل کو دیکھیں جو پچھلے سال بکرہ عید کے موقع پر بہت مشہور ہوا تھا اور اس کے مشہور ہونے کی وجہ اس کا اتنا بڑا قد تھا اور میری طرح آپ لوگوں نے کبھی بھی اتنا بڑا بیل نہیں دیکھا ہوگا اس کے مالک نے بتایا کہ یہ روزانہ چنے آٹا اور دس کلو دودھ پی جاتا ہے اور انہوں نے مزید بتایا کہ یہ روزانہ صبح اور رات کو پانچ پانچ کلو دودھ پی جاتا ہے اور اس کے مالک نے یہ بھی بتایا کہ یہ اس بیل کو نہیں بیچیں گے کیونکہ انہوں نے اس بیل کو اپنے شوک کے لیے پالا ہے دوستو فیصلہ بات کیٹل شوک کی یہ ویڈیو دیکھیں جس میں پورے پاکستان کے بھاری بھر کم جانوروں کا وزن کا مقابلہ کیا جا رہا تھا اور یہاں پر ایک بیل جس کا وزن 33 من تھا یہاں پر جیت رہا تھا کیونکہ اس کے مقابلے میں کسی بیل کا اتنا زیادہ وزن نہیں ہو رہا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد جب دوسرا بیل آیا جس کا نام قربان مصطفیٰ تھا اور جب اس کا وزن کیا گیا تو اس کا وزن 40 من تھا اور اس نے یہ مقابلہ جیت لیا اور اس کے اتنے وزن کا راز روزانہ میوے مربے اور 40 لٹر دودھ پینا تھا اور اس کے مالک نے بتایا کہ یہ اس بیل کو اس کی عید پر قربان کر دیں گے اور یہ بیل بلکل ایک سانڈ کی طرح ہے دوستو یہ ویڈیو لائف سٹوک ایکسپو کے چینل کی ہے جس میں وہ منڈی میں جانور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی نظر ایک بہت بڑے بیل پر پڑ جاتی ہے اور جب اس بیل کو بلکل سامنے کھڑا کیا جاتا ہے تو آپ اس کی جسامت کو دیکھیں جو کسی گھنڈے سے کم نہیں اور بیوپاری نے اس کی ڈیمانڈ ساٹھ لاکھ روپے کی ہے ذرا یہ آخری ویڈیو دیکھیں جس میں دو برہمن نسل کے بہت خوبصورت بیل ہیں اور ان کی جسامت بلکل سانڈ کے جیسی ہے اور یہ جوڑی ابھی ابھی ٹرک سے انلوڈ ہوئی تھی اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے اور اس کے مالک نے اس کی ڈیمانڈ ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے کر دی تو دوستوں اس جوڑی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو بھی ساتھ سبسکرائب کر دینا اور اللہ تعالی ہم سب کی اس بار قربانی قبول فرمائے اور اگر آپ لوگ اس طرح کی مویشی منڈیوں کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی آل پر کر دینا اللہ حافظ